اور کہنے لگے کہ بنائی اللہ نے اولاد یعنی اختیار کی اب دیکھو یہ بہت ہی بری بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں ایک اور مقام پر ہے تقاد السماوات یا تفترنا قریبے کے آسمان پھٹ پڑے وَتَنْشَقُ الْأَرْضِ زمین چر جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا فَحَاڑ رِزَرِزَو جائے اَنْدْعَوْ لِلْرَحْمَنِ وَلَدَا کہ انہوں نے کہہ دی اللہ رحمان کی اولاد ہیں بہت بری بات کہی تو فوراں جواب انہوں نے کیا کہا اللہ کی بھی اولاد ہیں سبحانہو فوراں توبہ توبہ اللہ کی پناہ اللہ کے لئے پاکی ہے دوسرا جواب بَلْلَهُ مَا فِسْسَمَاوَاتِ وَلَرْ بیٹا کیوں ہو کہ جب میں کمزور ہو جاؤں گا تو میرا مسلس انبھالے گا جب میں نہیں ہوں گا اور خدا صلائیت دے تو وہ میری جگہ درس دے گا جب میں ختم ہو جاؤں گا تو اپنی ماں و بہنوں کا خیال لکے گا میری عزت و عبرو کی فاغت کرے گا فرمایا بَلْلَهُ مَا فِسْسَمَاوَاتِ وَلَرْ بسکہ اللہ کے لئے ہیں ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہیں جب آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تابدار ہے تو اس کا اولاد کی کیا ضرورت كُلُّ اللَّهُ قَانِتُونَ تیسرا جواب سب اس کے تابداریں ایک بیٹھا کیا کر سکتا ہے اتخذ اللہ ولدن اشکال اعتراض تحمت جواب سبحانہ اے بَلْلَهُ مَا فِسْسَمَاوَاتِ وَلَرْ دُو كُلُّ اللَّهُ قَانِتُونَ تین اب تخصیلی جوابات اب تخصیلی جوابات بدیعُ السماواتِ وَلَرْ نئے سرے سے پیدا کرنے والے آسمان و زمین نہیں تھے اور پیدا کیے اتنی قدرت ہو کہ مالک کی اولاد کا وَإِذَا قَضُ عَمْرًا جب وہ فیصلہ کرنا چاہے کسی کام کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ پس کہہ دے گا اس کو ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے اتنے بڑے خدا کی اولاد نہیں ہو سکتی وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور کہنے لگے بے علم لوگ لَوْ لَا يُقَلِّمُنَ اللَّهُ کیوں باتیں نہیں کرتا ہم سے اللہ اوتاتینا آیا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس موجزہ لا علم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالی ہم سے کہے کہ یہ میرے رب محمد ہے اس پر ایمان لاؤ اللہ تعالی ہم سے کہے کہ اسلام ماننا ضروری ہے قَضَالِقَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اسی طرح کہہ چکے ہیں ان سے پہلے لوگ مثل قولِہِمْ ان کی باتوں کی طرح تشابات قلوب وهم ملتے جلتے ہیں ان کے دل قَدْ بَيَّنَّ الْاَيَاتِ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ یقیناً ہم وضاحت کر چکے ہیں مضامین کی ان لوگ کے لیے جو یقین کرتے ہیں اللہ اکبر تمام کفار اس وقت کے گدشتہ کفار کے ساتھ دلی طور پر ملے ہوئے ہیں رنگ مختلف ہے زمانہ مختلف ہے کام ایک اللہ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَا بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وہی حضرت کو اتنے اعتراض آتے وہی حضرت کے رسالت پر اتنے اعتراض آتے اوہو تو کیا نبوت میں کوئی کمی ہے توبہ توبہ اعلان اِنَّا اَرْسَلْنَاكَا بِشَكَمْنِ رَسُولُ بَنَاكِ بِهِجَابْكَوْمِ حق کے ساتھ حق کے ساتھ ذَلِقَ بِعَنَّ اللَّهَ هُوَا الْحَقِّ یعنی حق کی درست حق قرآن و سنت آپ کے موجزات ہیں حق توحید حق بیان کرنے کے لئے حق نے بیجا ہے حق کے ساتھ آئے ہیں حق نے حمایت کی ہے اور حق کی تبلیغ فرما رہا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَق حق چار معنوں میں اللہ تعالی حق سبحانہ و تعالی ذَلَكَ بِعَنَّ اللَّهُ وَالْحَقِّ اللہ نے بیجا ہے توحید برحق بیان فرما رہا ہے قرآن حق کتاب ہے وہ تعیید کر رہا ہے آپ کا موجز آئے جو مضمون اور حکم آپ دے رہے تعلیم وہ حق ہے وہ عصر رسول اللہ صلی اللہ وسلم بِالْحَقْ وَحُوَا عَلَىٰ اَرْبَاتِ مَرَا ہے چار مرحلیں آپ کے اللہ تعالی خود کتاب توحید اور تبلیغ دعوتِ اللہ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بے شک ام نے رسول بنا کے بیجا آپ کو حق کے ساتھ بشیراً خوشخبری دینے والا وَنَذِيراً در سُنانے والا وَلَا تُسَعَلُونَ اَسْحَابِ الْجَحِيمِ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں روح المانی میں اس جگہ آہد رسول اللہ وسلم کے والدین کہ ایمان و اسلام پر باز کیے کہ فضول مسئلہ ہے والدین پر باز کی حاجت نہیں امام ابو حنیفہ نے کہا ہے وہ موہدین فترت ہے وہ موہدین فترت ہے اور جس مسئلہ میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہم اس میں کیوں اپنے لب خونہ لودہ کر دیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا